اسلام علیکم میں محمد شکیل خان یوٹیوب چنل محمد شکیل ایم ایس کے میں تمام دیکھنے والے کو خوش حمدید کہتا ہوں میری دعا ہے آپ جہاں بھی ہیں خوش رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں پلاستک بری بیلک مطلب ہم ویڈیو بنانے رہتے ہیں آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ بکھر کلاب آپ نے دیکھا ہوگا ٹوٹ گیا ہے اس کی میں آپ لوگوں کو وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں ٹوٹا ہے اسی کی مطلب ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں بکھر کلاب کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنا اس پہلے میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں پورے یوٹیوب پر پلاستک والی بال کا یہی ایک چینل ہے جس سے آپ پلاستک والی بال سیکھ سکتے ہیں دو ہاتھ کی ویریٹیز ڈیفینس کرنے کا طریقہ پیل سرویس کس طرح مارتے ہیں ساری چیزیں اسی چینل کی پلے لسٹ میں آپ جائیں تو آپ کو وہاں ملے گی جب آپ اسی چینل کی ایک ویڈیو کو دیکھیں گے تو باقی ساری جو ویڈیوز ہوں گی وہ نیچے آ جائیں گی اسی ایک ویڈیو کے نیچے ساری ویڈیوز آ جائیں گی وہاں سے آپ دیکھ کر آسانی سے کسی بھی قسم کی اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کسی پلیئر کے مطلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آب آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو بغیر کسی ٹیمز آیا کہ ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ بکھر کلاب کیوں ٹوٹا ہے بھئی آپ کو پتہ ہوگا کہ انسان کی جو نیچر ہے نا وہ ہائی اسی طرح میں مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کے دوست آپ پر زوال آتا ہے تو آپ کے اچھے اچھے دوست آپ کو چھوڑ جاتے ہیں یہ انسان کی نیچر ہے یہ انسان ہائی ایسا کہ جب آپ پر زوال آئے گا جب آپ پر برا وقت آئے گا تو آپ کے اچھے اچھے دوست آپ کو چھوڑ جائیں گے یہ انسان کی نیچر ہے بکھر کلاب پر زوال آئے ہوا ہے ابھی ابھی جو بکھر کلاب پر چل رہا ہے نا ٹیم وہ زوال کا ہے اسی طرح ایک زوال زبیر خان پر بھی آیا تھا ایک وقت تھا کہ جب زبیر خان پر بہت زوال آ گیا تھا وہ میج بھی نہیں جی سکتا تھا اور بکھر کلاب پر آ گیا ہے لیکن زبیر خان نے کیا کیا تھا زبیر خان نے اپنی دم سے ثابت کیا تھا کہ اگر مجھ پر زوال بھی ہے تو میں پھر بھی اس نے زبیر خان اپنے سیٹ کو بھرکر آ رکھا تھا زبیر خان کا جو دیفنس تھا کھیلنے کے قابل بھی نہیں تھا اس وقت جب زبیر خان پر زوال تھا لیکن زبیر خان نے اپنے گیم کیے رکھی کیے رکھی کیے رکھی پھر جا کے زبیر خان نے اپنی جو گیم ہے وہ گیم سے لوگوں کو دکھایا کہ میں اتنا بڑا پلیئر ہوں اور پھر جو ہے اس کا بھی زبیر خان جو ہے وہ اوروش پہ جا گیا ہے چلا گیا ہے تو اب بکھر کلر یہ کیا ہے بھئی جو اس کا ملکی بلوچ اور جو آصف ہے نا یہ ریڈ کی ہڈی ہیں بکھر کلر کی ٹھیک ہے تو اگر ریڈ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بندہ اس طرح نہیں قابل رہتا جتنا بندہ پہلے فٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر یہ دونوں چلے جائیں تو بکھر کلر کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو بکھر کلر ہے کس کا وہ نام پہ چلتا ہے وسیم شیخ کے تو اس میں سمیشر کون ہے وسیم شیخ اب وسیم شیخ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میری کتنی گیم ہے اگر یہ دونوں میرے ڈیفینس آر چلے بھی جائیں تو میں ان کے بغیر بھی اپنا کلر بکھر کلر چلا سکتا ہوں یہ کرنا بہت مشکل ہے وسیم شیخ کے لیے وسیم شیخ کو اب یہ دکھانا پڑے گا اور یہ دکھانے کے لیے اس کو دبل تربل محنت کرنی پڑے گی اگر یہ دونوں ڈیفینس آر چلے جائیں تو اس کی جگہ ان کا اپنا ڈیفینس آر ہے وہ عاصف جس آر نام ہے عرفان جو جھنڈی پہ کبھی کھلتا ہے کبھی سنٹر پہ وہ اچھا ڈیفینس آر ہے اور ابھی جو ملکی کی جگہ متبادل جس کو کھلانا پڑے گا وسیم شیخ کو وہ وہ پتہ نہیں کون سا کھلاتا ہے وہ بھی اچھے نام کا کھلائے گا لیکن ملکی بلوچ کی طرح اس کو سنٹر نہیں ملے گا باقی ملکی بلوچ اور عاصف کی بات وہ میں آپ کو کر رہا ہوں زوال پہ اچھا اچھا دوست بندے کو چھوڑ جاتے ہیں ملکی بلوچ ہے بڑا اچھا بندہ وہ عاصف بھی لیکن پتہ نہیں ان کو مجبوری تو نہیں ہوگی کیونکہ مجبوری پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہ تو وہ خود ہی جانتے ہوں گے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کیا وجہ ہے لیکن میری ایک باز یاد رکھیں زوال پہ اچھا اچھے بندے کو دوست چھوڑ جاتے ہیں یہ تو گیم ہے یہ تو ٹیم ہے تو اب سارا جو امتیان ہے وہ وسیم شیخ پہ ہے کہ وسیم شیخ کس طرح محنت کر کے اپنے جو کلاب ہے وہ اس کو دوبارہ اپنے کلاب کو جان میں لا سکتا ہے اب وسیم شیخ کو کوش کرنے چاہیے دکھانا چاہیے کہ جو بکھر کلاب ہے وہ ملکی اور عاصف پہ نہیں چل رہا تھا وہ میرے دم پہ چل رہا تھا ٹھیک ہے تاں کہ اب یہ اپنی گیم کو چار گناہ بڑھا ہے وسیم شیخ تب ہی جا کے پتہ چلے گا کہ یہ وسیم پہ وسیم کے دم پہ چل رہا تھا بکھر کلاب یا ملکی کے دم پہ چل رہا تھا یا عاصف کے دم پہ چل رہا تھا ٹھیک ہے برحال دونوں جو ہیں وہ ریڈ کی ہڈی ہیں بکھر کلاب کی عاصف اور ملکی بلوچ تو وہ چلے چھوڑ گئے اب ان کی جگہ پھر نئے پتہ نہیں کون آتا ہے کون نہیں آتا بہرحال اب سار جو بکھر کلاب کے داروں مدار ہے وہ کس پہ ہے وسیم شیخ پہ اس کو محنت کرنی پڑے گی دکھانا پڑے گا باقی ہر کسی کی مجبوری ابھی ہوتی ہے وہ شاید ان کی کوئی مجبوری ہوئی ہوگی یا پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہوگی وہ بکھر کلاب چھوڑ کر چلے گئے ہیں انشاءاللہ آپ والی بالکہ مطلق پھر کس نیکس ویڈیو میں آپ روز ساتھ ملاکاتو گی تب تکریے اللہ حافظ